ملک میں نظر ڈالیں تو برف پوش پہاروں سے لے کر سہراؤں کی وسط تک کیا کچھ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ساحلی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں پایا جاتا آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ عمر اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے انہوں نے مزید بتایا کہ مطمئیاتی ٹیکس کے ساتھ عوام کی ترقی کا زینہ ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا یہ کہنا ہے کہ سورہ رحمان اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلاو گے آرمی چیف سید آسم منیر کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا یہ مشترکہ عظم رہا تو پھر ہم آسمان کے بلندیوں ہمارے حدود میں ہوں گے دیکھیں جی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا پاکستان مزل سمٹ سے انہوں نے تارہی غیطات کیا آرمی چیف نے کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایس آئی ایف سی کے قیام کو یقینی منایا حالی میں قائم کی گئی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کا قیام تمام شاکرداروں کو ایک پریڈ فارم پر لاتا ہے ذرا اپنے ملک پر نظر تو ڈالیں برف پوش پہاڑوں سے لے کر سہراؤں کی وسط تک سائلی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں آرمی چیف نے کہا آرمی چیف نے کہا کہ اگر ہمارا یہ مشترکہ عظم رہا تو پھر حسمان کی بلندیاں ہماری حد و رسکی وسطیں ہماری منتظر ہیں